گھٹنا گھٹی جو میرے والمی کی پریوار منوز والمی کی اور ان کے پتا کے پریجنوں کے ساتھ شنوک کیا گیا میں کبھی کبھی بہت جو کرے جاتا ہوں کیا ہمارے ماغرے قومے انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے ایچی رینے کو کھٹوڑنے والی ہٹنا کم راکھوں میں سارے دس بجے ان کی چھوپڑی میں پہنچا پریجنوں سے میں نے ملاقات کی ایک بھنٹا میں ان کے ساتھ بیٹھا ان کی میں نے بات سنی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آئیں ہم سے ملنے کے لیے بہت سارے نیتا لوگ آئے ہیں پردیش اور منیش کے نیتا آئے ہیں سب آکے ملکے چلے گئے آج اب ہماری سنبائی میں ہی ہوئی ہے ہاں پیسہ ہمارے کھاکے میں آ گیا ہے لیکن آج بھی ہم سیمی سیمی والی زندگی جی رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے ہمیں تو انہوں نے میرے سامنے کہا کہ زندیا جی آپ ہمیں شپوری میں اسٹاپک کرو ہم اب گاؤں میں نہیں رہنا چاہتے شپوری میں ہمیں اسٹاپک کرو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے سکول کا پربند نام کرو ہمارے گھر کے پاس انہیں سکول میں جانا چاہیے آج تک 18 دن ہو گئے ہیں آج تک ہمیں شانس کی اور موکری کا کوئی گیارنٹی نہیں ملا ہے جیون یاپنم کیسے کریں گے اور آخری بات 18 دن کے بعد بھی پولیس ویبھاگ کے دوارا آج تک چارٹ شیٹ پیش نہیں کی گئی رات کے ساڑھے رس بجے سے ساڑھے گیارہ بجے رات تک یہ چار مانگے پیرک پریبروں نے میرے سامنے پیش کی اور میں نے ان کو کہا اسی بات پر آپ چنتہ مت کرنا میں شکوری چھوڑوں گا نہیں جب تک انسانوں سیدوں کو پھوڑا کر کے آکھوں اور آج اگر میں کریروں میں آپ کے سمجھ کھڑا ہوں تین بجے دوپیری میں پندرہ گھنڈے بات ملاقات کے پندرہ گھنڈے بات تو میں شکوری سے آ رہا ہوں جہاں منوج والمکی اور ان کے پتا کے پریوار کو میں نے شکوری کے اندر پولیس لائن میں الگ الگ تین کمرے کے گھر میں ستاپت کر کے ان کا سامان لے کے میں نے ستاپت کر کے انہوں نے پولیس لائن کے گھر میں ان کو میں نے ستاپت کر دیا ہے تین کمرے کا گھر منوج والمکی دیکھو اور تین کمرے کے گھر ان کے پتا جی کو یہ آستائی ہے کیونکہ سرکاری مقام ہیں سرکاری مقام کے لیے پیسے کی ضرورت پردیس سرکار سے ایک مقام میں نے آبنٹت کیا ہے اور دوسرے مقام کے لیے سارے پانچ لاکھ روپے کی راشی کی ضرورت تھی میں نے کلکسا کو کہہ دیا ہے پرستان بنا کے مجھے بھیجو سندیا پریبار کے نیچی راشی سے مجھلوانگر ساہوے پانچہ سندیا وہ پرستان پربھاری منتری جی میرے پاس آج شام کر بھیج رہے ہیں سندیا پریبار کی دیگی راشی سے میں وہ راشی دلواؤں گا اور ایک مہینے کے اندر وہ دونوں دھر ستائل اٹھ سے ان کی تیار ہو جائیں گے اور ان کو میں وہاں ساپس کر بھائیں ان کی بچیوں کو سکول پاس والی سکول میں آج کلیکٹر ساکھ سویم جا رہے ہیں ان کی ایڈمیشن کرانے کے لیے شاک کے نوکری منوج والمی کی ہی اور ان کے پتا کے لیے نشت ہو چکی ہے اور جو اٹھارہ دن سے چارٹ شیٹ پیش نہیں ہوئی تھی وہ آج ساڑھے بارہ بجے پربارے منتری جی کو میں نے کہلوا کے چارٹ شیٹ کونٹ میں پیش کرانے کہنے کا دات پر یہ یہ ہے کہ میرا جناب آپ لوگوں کے ساتھ ایک رضی کا سمبند ہے خوشی کے سمیں میں ہم ساتھ میں ہو یا نہ ہو خدا نہ کرے لیکن اگر کبھی بھی تک کی گھڑی آئی کوئی اور آئے یا نہ آئے سندھیا پریوار کا بخش آپ کے ساتھ سنے سندھیا 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 یہ میرا اناب کا رشتہ رہا ہے اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ آپ کا سندھیا پریوار کا رشتہ سدیب رہے مجھے کنسی کی کوئی لالت نہیں مجھے لانبتی کی کوئی لالت نہیں اگر میرے جیون میں ایک مارکر لقش ہے تو اس رشتے کو برقرار اگر نہیں اس رشتے کو مضبوط رکھنا یہ میری سندھی کی ایک مارکر لقش ہے انھی سبتوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت حنواز جائے بات میکم میک میکم